اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے بسمہ آسکر اور یہاں پہ ہم مل کے پڑھ رہے ہیں ایسیٹس بیسیس اور سالٹس جس میں ہم نے کچھ تھیریز ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم آگے تھے تیسٹیورسیلف پہ تیسٹیورسیلف کے کچھ کوششنز جو بلکل تھیری ریلیٹیڈ تھے وہ تو ہم نے کر لیے مگر اب آگے دو کوششنز ہمارے ایسے رہ گئے ہیں جس میں اگزیمپل بیسٹ ہے اگزیمپل کو ہمیشہ آپ نے غور سے لے کے چلنا ہے اس کو لازمی سمجھنا ہے کہ مستری سے ڈرنا نہیں ہے کیونکہ جس کو اگزیمپل سمجھ آجے گی اس کو پورا کا پورا کونسپٹ سمجھ آجے گا اور اگزیمپل بیٹا آپ نے پیپر میں ضرور لکھنی ہے بچے مارکس یہاں سے اپنے گواہ دیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہمارے پورے مارکس آئے اگزیمپل آپ کے کے مستری میں لازمی ہونی چاہیے ہر چیز کی ہونی چاہیے even if your book is not providing you with an example اس پوائنٹ پہ جہاں پہ اس نے definition دی بھی ہے پھر بھی ہم نے اتنی اگزیمپل پڑھیں ہیں آپ کوئی بھی ایک دو یاد کر لو جو آپ نے ساری کے ساری use کرنی ہی کرنی ہے ہم نے ابھی تک اتنی اگزیمپل پڑھ لیں اب چلیں مزید بھی پڑھتے ہیں دو اگزیمپل سے انہی کونسپٹ کو revise کرتے ہیں تو آئے چلتے ہیں لیکچر کی طرف اب ہم بات کرنے لگیں اپنے next question کی جس میں انہوں نے بہت ہی ایک important topic discuss کر لیا ہے بلکہ concept ہی discuss کر لیا ہے اس کو ملکہ discuss کرتے ہیں ہم اب خود اور سمجھتے ہیں question یہ کہ water is an amphoteric species according to brownstreet lorry concept یہ تو میرے سارے پیارے بچوں کو اب تک یاد ہو گیا ہوگا کہ واقعی water amphoteric ہے water amphoteric ہے اس پہ کیونکہ ہم already بات کر چکے ہیں اس کو ہم کافی اگزیمپل سے prove بھی کر چکے ہیں تو آپ سب کو یہ تو پتا ہے کہ water amphoteric ہے یاد ہے نا یاد رکھنا ہے بیٹا بھولنا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کو اس طرح کی statement دیکھے confuse کر دیا جائے نا جہاں پہ already کوئی آپ کو کہہ دیا جائے یہ تو جی ہوتا ہے جس طرح بھی انہوں نے کہہ دیا water تو ہے brownstreet lorry base بھی ہے acid بھی ہے تو amphoteric ہے تو اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ water amphoteric کس طرح سے آپ آگے statement نہیں سمجھ پائیں گے تو یاد رکھنا ہے جو ہم نے چیز پہلے ہی discuss کی تھی کہ جو water ہے وہ amphoteric ہے کس طرح amphoteric ہے acid کے ساتھ react کرا دو تو وہ base بن جائے گا base کے ساتھ react کروا دو تو وہ acid بن جائے گا آ کے دیکھتے ہیں انہوں نے statement میں کیا کہا ہے انہوں نے کہا what is its nature according to Lewis concept یہ tricky چیز ہے یہاں پہ ہم نے سمجھنا ہے کہ water Lewis concept کے مطابق کیا ہے کیا ہم اس کو amphoteric Lewis concept کے مطابق بھی کہہ سکتے ہیں سوچو ذرا اس پہ سوچو ایک میں نے بات آپ سے کی تھی water کے structure کے بارے میں جس میں میں نے آپ کو oxygen کے اوپر موجود loan pairs کے بارے میں بتایا تھا کہ oxygen پہ دو loan pair ہوتے ہیں اور دوسرا جو ایک electron ہے اس نے bond کر لینا ہے hydrogen کے ایک electron سے اس طرف بھی hydrogen کا ایک electron تو اس طرح جو آپ کے پاس oxygen کے electrons ہیں 1,2,3,4,5,6,7,8 وہ پورے ہو جائیں گے oxygen کے electrons تو پورے ہو گئے لیکن دو electron ہے صرف جو bonding میں participate کر رہے ہیں دو electron pair ابھی بھی ایسے موجود ہیں pair مطلب دو electrons الہدہ دو electrons الہدہ یہ دیکھیں pair ہے ایک pair یہاں اوپر ہے دوسرا pair نیچے والی سائٹ پہ ہے جس مرضی سائٹ پہ بنالیں اسے وہ matter نہیں کرتا آپ نے صرف یہ show کرانا ہے کہ دو loan pair موجود ہیں تنہا pair دو موجود ہیں جو کسی bonding میں participate نہیں کر رہے ہیں ایک چیز تو ہم نے بات کر لی تھی آپ نے اور میں نے مل کے ایک بات کی تھی کہ جو لویس بیس ہے نا اس کے پاس loan pair موجود ہونے چاہیے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ جو وارٹر ہے یہ لویس بیس کے طور پر تو ایکٹ کر سکتا ہے یہ چیز تو ہمیں وارٹر کا structure دیکھ کے ہی سمجھ آگئی اب بات کرتے ہیں کہ کیا وارٹر لویس ایسیڈ کے فرم میں ری ایکٹ کر سکتا ہے کیا وارٹر آپ کو دکھائے گا کہ وہ لویس ایسیڈ بھی ہے اب آپ کہیں گے اور structure جب دیکھیں گے تو آپ تو کہیں گے کہ میم دیکھیں اوکسیجن کے پاس ٹھیک ہے دو loan pair موجود تھے تو اوکسیجن نے تو بنا دیا loan pair شیئر کر دیئے اور اس نے لویس بیس اپنے آپ کو بنا دیا ہائیڈروجن تو لیکن complete ہے ہائیڈروجن کے ساتھ تو کچھ نہیں ہو رہا وارٹر کے جب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں چارجز اس طرح کے الہدہ الہدہ تو نہیں گھوم رہی ہے اوورال کوئی چارج سوڑی ہے وارٹر کے اوپر وارٹر ایک نیوٹرل سپیشی ہے وارٹر نیوٹرل ہے لیکن وارٹر کے اندر آپ ایسیڈ ڈالیں گے تو یہ بیس بن جائے گا بیٹا ایسا اس سے ہوتا ہے کیونکہ وارٹر اتنی مزاک والی چیز بھی نہیں ہے وارٹر تگڑا مقابلہ کرتی ہے وارٹر کے ساتھ آپ نے جب بھی کوئی بیس ڈال نہیں ہے تو وارٹر نے فوری ایسیڈ بن جانا ہے وہ جو ہم نے لویس بیس اس کو ابھی بنایا ہے جس طرح تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو لویس بیس کیسے بنایا ہے کس پیسز پر بنایا ہے تو یہ آپ کا لویس بیس تو بن گیا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وارٹر کے ساتھ کوئی ایسیڈ ایڈ کیا جس کے پاس الیکٹرونز کی کمی تھی تو وارٹر نے کیا کیا کہ اپنے الیکٹرونز اس کے ساتھ شیئر کر لیے اور لویس بیس بنا دیا وارٹر نے خود کو یہی وارٹر آپ وارٹر میں کوئی اب بیس ڈال دیں اس وارٹر کے اندر آپ کوئی بھی بیس ڈال دو جب آپ کوئی بھی بیٹا بیس اس کے اندر ڈالو گے تو وارٹر آپ بھی ریاکٹ کرے گا نیوٹرل ہے وارٹر اوورال نیوٹرل ہے لیکن جب وارٹر کے ساتھ بیس ڈالے گی تو وارٹر اپنے آئینز میں ڈسوسیٹ ہو جائے گا جو ہیں ایج پوزیٹیو اور او ایج مائنس ہائیڈروکسائیڈ آئینز یہ آئینز میں ڈسوسیٹ ہونے کی وجہ سے کیا کرے گا کہ کیونکہ آپ دیکھیں ایج پوزیٹیو کا تو ہم نے بات کی تھی نا کہ ایج پوزیٹیو آپ کا ریاکٹ کر سکتا ہے بیس کے ساتھ تو ایج پوزیٹیو کے اندر کیونکہ الیکٹرونز مجود نہیں ہوتے ایج پوزیٹیو الیکٹرونز کے بغیر ہوتا ہے تو یہ جا کے بیس کے ساتھ آپ کا کوڈینیٹ کووولینٹ کمپاؤنگ بنا دے گا یہ جو ایج پوزیٹیو ہے جو وارٹر سے نکلے یہ ایج پوزیٹیو آپ کا ریاکٹ کرے گا بیس کے ساتھ اور یہ بنا دے گا کوڈینیٹ کووولینٹ بانڈ یہ بانڈ کیا کہہ دیا ہم نے اس کو یہ ہے کوڈینیٹ کووولینٹ بانڈ ہم اس کو یہ کیمسٹری میں جب ہم اس ریاکشن کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈسپلیسمنٹ ریاکشن ہے ڈسپلیسمنٹ ریاکشن کا مطلب ہے کہ ایک چیز ڈسپلیس ہو رہی ہے اور دوسری چیز کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو رہی ہے ڈسپلیسمنٹ ریاکشن تو ہم اس کو کیمسٹری میں کہہ دیتے ہیں پورے کونسپٹ پہ لے جائیں گے آپ نے تو کہا تھا کہ جو لویس ایسٹ ہے وہ الیکٹرون پیر اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اب اگر الیکٹرون پیر ایکسپٹ کر رہا ہے تو وارٹر کو تو آپ نے اس بیس پہ ایکسپلین کر دیا تو باقی ایسٹس کا کیا دیکھیں میٹا وارٹر جو ہے نا آپ یہاں پہ وارٹر کو لویس ایسٹ اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے جب وارٹر کو ڈیزولف کیا اس کے آئینز میں وہ کنورٹ ہو گیا اب آپ نے ادھر یہاں پہ صرف بیس ڈالی ہے پورے رییکشن مکسچر کے اندر وارٹر کے ساتھ صرف ایک بیس ڈالی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اس بیس کی ایڈیشن سے وارٹر ایسٹ ایک ہو جائے گا وارٹر اپنے اندر سے ہائیڈروجن آئین کو نکالے گا جو کہ انکمپلیٹ ہے اور وہ جا کے اپنے آپ کو کمپلیٹ کرے گا بیس کے ساتھ رییکٹ کر کے لیکن باقی ایسیڈز کا ایسے نہیں ہوگا باقی ایسیڈز کا رییکشن تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے گا لیکن آپ کے جتنے بھی ایسیڈز ہیں وہ جب وارٹر میں ڈیسٹو سیٹ کرو تو وہ ایج پوزیٹیف کیونکہ نکالتے ہی نکالتے ہیں تو وہ بھی یہی کوڈینٹ کوویلنٹ باقی بنا سکتے ہیں ہم نے ایج پوزیٹیف کا سٹرکچر پڑا تھا جس میں ہم نے ایج پوزیٹیف اور رییکٹ کروا دیا تھا بیس کو اور ہم نے کوڈینٹ کوویلنٹ باقی بنا دیا تھا کوئی بھی ہمارے پاس ایسے ڈوگا جب وہ ڈیسٹو سیٹ کرے گا تو وہ ایج پوزیٹیف نکالے گا اور اسی طرح سے جا کے وہ بیس کے ساتھ اٹیج ہو جے گا جو کوڈینٹ کوویلنٹ باقی بنا یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے وارٹر کو کیا ڈسوسی ایٹ اس کے آئینز میں یہ بن گیا ایج پوزیٹیف اور ہائیڈروکسائیڈ آئین او ایج نیگیٹیف اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ نے اسی سولوشن میں کوئی بیس ایڈ کر دی بیس ایڈ کرنے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ وارٹر کا جو ہائیڈروڈن ہے وہ جا کے بیس کے ساتھ ریاکٹ کرے گی یہ ہائیڈروڈن آپ کی جائے گی ایج پوزیٹیف جائے گا بیس کے ساتھ ریاکٹ کرے گا بیس کے پاس کوئی نہ کوئی الیکٹرون پیر موجود ہے جو بانڈنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا لویس بیس کے پاس صرف ہم ان بیسز کی بات کر رہے ہیں جن کے پاس لون پیر موجود ہے جن کو ہم لویس بیسز کہتے ہیں اب کیونکہ یہ بیس کے پاس ایک الیکٹرون پیر موجود ہے تو اس وجہ سے یہ الیکٹرون پیر آپ کر یاکٹ کرے گا اس تنہا ہائیڈروڈن کے ساتھ جس کے اندر کوئی الیکٹرون نہیں ہے ہائیڈروڈن کہے گا میرے ساتھ الیکٹرون شیئر کر لیں اور بیس کہے گی ضرور ضرور جیسے آپ کہیں تو بیس کیا کرے گی کہ اس کے ساتھ شیئر کر لے گی یہاں پہ ہم نے ویسے تو بیس لکھ دیا ٹھیک ہے آپ کے اوورال سٹرکچر کے اوپر پوزیٹیف کا سائن آگیا لیکن اگر ہم امونیا کی اگزامپل کو ڈسکس کریں اسی میں بیس کی جگہ میں امونیا لکھ دیتی ہوں اور ایج پوزیٹیف کو میں ایزٹیز لکھتوں گی تو آپ کے پاس امونیا کا سٹرکچر جب ہم ڈراؤ کریں گے نا تو یہ دیکھیں نائٹروجن ایک لون پہ ادھر آ گیا اور باقی الیکٹرانز ایسے ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہائیڈروجن سے اس کو کمپلیٹ کر دیا نائٹروجن بھی خوش اور ہائیڈروجن بھی خوش اب یہ جو آپ کا لون پہر ہے یہ جا کے شیئر ہو جائے گا اس ایج پوزیٹیف کے ساتھ کیونکہ ایج پوزیٹیف کے پاس کوئی الیکٹرانز موجود نہیں ہیں لیکن امونیا کے پاس لون پہر موجود ہے امونیا کے پاس ایسے الیکٹرانز پڑھیں جو اکیلے ہیں جو کہیں بانڈ نہیں کر رہے اور ایج پوزیٹیف کو الیکٹرانز کی ضرورت ہے اس کے پاس کوئی الیکٹرانز نہیں ہے ان کی ہو جائے گی آپس میں شیئرنگ اور جو آپ کا فائنل سٹرکچر بنے گا اس کا ہم نے نام پہلے ہی ڈیسائیڈ جو کیا ہو ہے ایڈکٹ جس کو کہتے ہیں ہم وہ بن جائے گا جس کے اندر آپ کے پاس بنے گا کوڈینیٹ کووولینٹ بانڈ تو یہ آپ کا جو الیکٹران پیر ہے یہ شیئر ہو رہے ایدھر بھی ہائیڈروجن ایدھر بھی ہائیڈروجن اور ایدھر بھی ہائیڈروجن آپ کے پورے کے پورے سٹرکچر کے اوپر آجے گا پوزیٹیف کا سائن اور اس پروڈکٹ کو آپ کہہ دیں گے ایڈکٹ جس کے اندر وہی پرانی گھنسی بیٹی بات ہو گئی اب تو کہ آپ کے پاس کوڈینیٹ کووولینٹ بانڈ بنے گا کیونکہ دو الیکٹرانز شیئر ہو رہے ہیں ایک الیکٹران شیئر ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کووولینٹ بانڈ دو شیئر ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کووولینٹ کووولینٹ بانڈ بات کو میں بار بار ریپیٹ اس لئے کر رہی ہوں تاکہ آپ جب سنیں گے تو آپ کے مائن میں وہ ویسی بیٹھ جائے لیکچر سے بے شک آپ بور ہو رہے ہوں گے لیکن آپ کے مائنڈ میں وہ باتیں بیٹھ جائیں گی جو میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ایس پوزیٹیو ہے وارٹر سے نکلائے نا وارٹر نے اپنا ایس پوزیٹیو نکالا اپنا ہائیڈروجن اس نے بھیج دیا بیس کے پاس کہ جاؤ تم کمپلیٹ ہو جاؤ اسی طرح کوئی بھی ایسیڈ جب آپ ڈسوسیٹ کریں گے وہ اپنا ہائیڈروجن اسی طرح نکالے گا اس پوزیٹیو کی فارم میں وہ بیس کے پاس جائے گا اور وہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں پہ کیونکہ ہم صرف وارٹر کی بات کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ جیسے ہی یہ وارٹر پہلے تو بنا لویس بیس کیونکہ اس کے پاس الیکٹرون پیرز موجود تھے بعد میں یہ لویس ایسٹ بھی بن جائے گا تب جب یہ اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کرے گا تو جی ہاں آپ لویس کانسپٹ کے مطابق بھی اس کو ایمفو ٹیرک کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کا وارٹر ہے یہ لویس ایسٹ بھی بن سکتا ہے یہ لویس بیس بھی بن سکتا ہے بیس بننے کے لئے تو بڑی سیدھی سادھی سی چیز ہے جس کو میں ایک دفعہ آپ کو ریپیٹ کر کے دکھا دیتی ہوں لویس بیس بننے کے لئے وارٹر کے پاس الیکٹرونز موجود ہیں ٹو پیر آف الیکٹرونز موجود ہیں اس کے پاس دو لون پیر موجود ہیں تو یہ وارٹر بن گیا لویس بیس اور لویس ایسٹ بننے کے لئے اس وارٹر نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس نے ڈسوسیٹ ہونے اس نے اپنے اندر سے ہائیڈروجن آئین نکالنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس ہائیڈروجن آئین نے جا کے الیکٹرونز دینے بیس دے تو یہ وارٹر اب آپ کا بن جے گا لویس ایسٹ تو وارٹر ویسے نیوٹرل سپیشی ہے لیکن آپ اس کو جس چیز کے ساتھ ڈالیں گے وہ اسی چیز میں ویسے ہی ری ایکٹ کرے گا اسی سانچے میں ڈھل جائے گا اور اس کے بعد آپ کا جو ریزلٹن کمپاؤنڈ ہے اس طرح سے بن جائے گا تو یہاں پہ ہماری تیسٹیور سیلف ہوتی ہے ختم اور ہم نے ڈسکس کر دیا کہ کیسے کونسی چیز کب ری ایکٹ کر رہی ہے وارٹر کو کیسے آپ نے کہنا ہے کہ وہ ایمفو ٹیریک ہے چاہے برانسٹریٹ لوری کونسیپٹ ہو چاہے لویس کا کونسیپٹ ہو اور ساتھ ہی ساتھ اگزیمپلز کو کیسے سالف کرنا ہے تینوں کی تینوں تھیریز کی اگزیمپلز کو لازمی یاد کر لیں کیونکہ وہ اگزیمپلز پیپر میں آتی ہیں اور اگر وہ پیپر میں نہیں بھی پوچھی جاتی آپ اگر کوششن میں لگ دیں گے نا آپ کا کوششن کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کے مارک پورے آ جائیں گے کٹیں گے نہیں اور اس طرح سے آپ کا پیپر بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو اب ہم ڈسکس کرنے لگیں تینوں کی اگلے کوششن جس میں ہم نے بات کرنی ہے کچھ اگزیمپلز کے ساتھ اگزیمپلز کے ساتھ آپ جب بھی بات کریں گے بیٹا آپ کے لئے کوششن کو ایکسپلین کرنا ایزی ہو جائے گا اور کونسیپٹ کو سمجھنا بھی ایزی ہو جائے گا کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کبھی کبھی کسی چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں کیونکہ لے کے چل رہے ہیں سنبھال سنبھال کے سمجھ رہے ہیں تو اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے غور سے سمجھیں اور کوشش کریں کہ اگزیمپلز کو لازمی سمجھیں اگزیمپل میرے بیٹے آپ نے بلکل سکپ نہیں کرنی جس کو اگزیمپل سمجھ آگئی نا وہ آرام سے پیپر میں کچھ بھی لکھ لے گا اگزیمپل آپ کو سوالف کرنی آگئی نا اگر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے چار پانچ انگلیش کی لائنز دکھنی ہے اور ساتھی اس کوششن کو ایکسپلین کر دینا ہے ہم چلتے ہیں نیکسٹ کوششن کی طرف جس میں کہا گیا سب سے پہلے تو آپ یاد کریں کہ لویس ایسٹ تھا کیا لویس ایسٹ کوئی بھی ایسی چیز تھی جس نے کیا کرنا ہے پیئر آف الیکٹرونز کو ایکسپٹ کر لینا ہے پیئر آف الیکٹرونز کی ایکسپٹنس کو ہم نے کہا کہ یہ ہے لویس ایسٹ بورون فلورائیڈ کی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے ہم سے کوششن میں پوچھا ہے بورون کونسر گروپ کا الیمنٹ ہے بورون تھرڈ گروپ کا الیمنٹ ہے تھرڈ گروپ کا مطلب ہے کہ بورون کے پاس ویلنس شیل میں تین الیکٹرونز موجود ہوں گے اور یہ فلورین جب اس کے ساتھ آکے اٹیچ کرے گی تو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ فلورین نے آکے اٹیچ کرنا ہے اور فلورین کیونکہ سیونتھ گروپ کا الیمنٹ ہے اس کو ایک ہی الیکٹرون شیئر کرنے کی یا لینے کی ضرورت ہے تو فلورین ہو جائے گا سٹیبل فلورین نے جب بورون کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کی فلورین کے تو آٹھ آٹھ الیکٹرون ہو گئے پورے لیکن آپ کاؤنٹ کر لیں بورون کے پاس صرف چھے ہیں انکمپلیٹ آکٹٹ ہے تو بورون کیا کرے گا یہاں پہ ہم نے جس ریاکشن کو ڈسکس کیا تھا وہ تھا امونیا کے ساتھ ریاکشن امونیا ہے لویس بیس کیونکہ اس کے پاس پیر آف الیکٹرونز موجود ہے اور لویس بیس ہونے کی وجہ سے یہ دیکھیں سب سے پہلے امونیا کا سٹرکچر بنا لو آپ کو سمجھا جائے گی آرام سے اس کے بعد امونیا کے سٹرکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک لون پیر موجود ہے یہ لون پیر بیٹا کیا کرے گا کہ یہ جاک کے بورون کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا بورون کہے گا میرا آکٹٹ کمپلیٹ نہیں پلیز مجھے الیکٹرونز دے دو اور امونیا کہے گا شور وائی نوٹ میرا ویسے بھی شیرنگ سے کوئی نقصان تو ہوگا نہیں تو یہ دونوں چیزیں آپس میں بانڈ بنا لیں گی جو آپ کا ریزلٹنٹ کمپاؤنڈ بنے گا اس میں یہ ہوگا کہ یہاں پہ آپ کے پاس بورون ہے آپ نے اس کا سٹرکچر پھر سے بنانا ہے لازمی بنانا ہے ڈاٹ انڈ کراس سٹرکچر نہیں بنائیں گے تو آپ کو کنفیوزن ہو جائے گی پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کیسے ہم اس کی شیرنگ کرا رہے ہیں کیسے لویس کانسپٹ کو ایکسپلین کر رہے ہیں بورون کا سٹرکچر بنا لیا ہے یہاں درمیان میں آپ کے پاس بن جائے گا ایک ایرو جو یہ شو کر رہا ہوگا کہ یہ آپ کے پاس ہے کوڈینیٹ کووبلنٹ بانڈ اور یہاں پہ باقی آپ نے نائٹروجن کو شو کر دینے نائٹروجن کے کمپا ہم نے پورے کر دیئے اور ساتھ ہی ساتھ ہائیڈروجن پرسٹ ایلیمنٹ پریارڈک ٹیبل کا اس کو ایک ہی الیکٹرون اور چاہیے تھا وہ آیا نائٹروجن سے اس نے شیرنگ کی جو کہ ایمونیا کی فورمیشن میں آلریڈی ہو چکے اور اس وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کا یہ جو کمپاونڈ ہے یہ ہو جائے گا کمپلیٹ اور یہ ایک پورا کا پورا ایک کمپاونڈ بن جائے گا جس کو ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ ہے ایڈڈکٹ ایڈڈکٹ وہ کمپاونڈ ہے بیٹا جو کوڈینٹ کوویلنٹ بانڈ کی فورمیشن سے بنا تو آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ بی ایف تھری بورون فلورائید آپ کے پاس لویس ایسٹ کیوں ہیں کیونکہ یہ الیکٹرون ڈیفیشنٹ ہے اس کے پاس آکٹیٹ انکمپلیٹ ہے اس کو الیکٹرون چاہیے اور یہ الیکٹرونز لے گا کسی بھی ایسی سپیشی سے جس کے پاس لون پیرز موجود ہیں جس کے پاس ایکسٹرا الیکٹرونز موجود ہیں ایکسٹرا الیکٹرونز وہ ہوں گے بیٹا جو بانڈنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہوں گے جو چیز بانڈنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی وہ پڑی ہے اکیلی وہ پیر پڑا ہے الیکٹرونز کا تنہا اس نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں آپ کے ساتھ یہ ایکٹ میں آپ کو دیتا ہوں الیکٹرونز اور آپ اس طرح سے آئیں اور اپنے آپ کو کر لیں کمپلیٹ تو دیکھا آپ نے کہ کیسے ہم نے بورون فلورائیڈ اور وارٹر کی بات کی ہمارا کانسپٹ بھی ریوائز ہو گیا اور ہمیں یہ بھی سمجھ آ گیا کہ ایک ریال کیمسٹری کمپاؤنڈ کس طرح سے ریاکٹ کرتا ہے یہی چیزیں سمجھنی ضروری ہوتی ہیں آپ گھبراؤ گے تب تھیری آپ کو تنگ کرے گی تب آپ کو کیمسٹری پریشان کرے گی جب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کوئی چیز ہو کیسے رہی ہے اس کو سمجھو اس کو ویجولائز کرو جب آپ ویجولائز کرتے ہیں آپ کو زیادہ اچھی سمجھاتی ہے کہ وہ تھیری کس طرح سے ہو رہی ہے کہ وہ چیز آخر کس طرح سے ریاکٹ کر رہی ہے ابھی ہم نے سمجھا ان تھیریز کو ڈسکس کیا اور کچھ اگزامپل سے بھی سمجھ لیا میں اب امید کرتی ہوں کہ آپ ان اگزامپلز کو لازمی سالف کریں گے ان کو لازمی دوبارہ لکھیں گے اور دیکھیں گے اور میرا یہاں پہ test yourself کا کام ختم وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے پڑھیں گے لیکن ابھی اسی کو پریکٹس کریں ہم ملتے نیکسٹ لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ